موسیقی کون سے ہیں اور نقلی کون سے ہیں تو کافی سارے لوگ تھے جنہوں نے ان ہیروں کے اوپر ہاتھ کھڑے کر دی کہ ہمیں نہیں پتا چلتا کیونکہ ان کی شکل ہو بہو ایک جیسی ہے اصلی کون سے ہیں اور نقلی کون سے ہیں ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہو رہا وہاں ایک ادنا سا بندہ بھی تھا اس نے کہا مجھے دیں میں آئے سر آپ کو بتاتا ہوں اس میں اصلی کون سے ہیں اور نقلی کون سے ہیں ان میں سے وہ پیکٹ لے کے باہر چلا گیا تھوڑی دیر وہ دھوپ میں رہا اور دھوپ میں رہنے کے بعد وہ واپس آیا واپس آ کے اس نے کیا کیا بادشاہ کو بتایا کہ سر یہ جو ہے نا یہ اصلی ہیں اور یہ نقلی ہیں بادشاہ نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا اصلی اور نقلی اس نے کہا میں یہ لے کے گیا تھا دھوپ میں میں نے دھوپ میں ان کو رکھا تو جو گرم ہو گئے وہ نقلی تھے جو تھنڈے رہے وہ اصلی تھے ہوتا کیا ہے کہ آپ سارے ہیرے ہیں لیکن جب آپ انٹرویو روم میں جاتے ہیں تو آپ گرم ہو جاتے ہیں تو آج ہم نے وہ طریقہ سیکھنا ہے ہم نے وہ پریکٹس کرنی ہے کہ ہم انٹرویو روم میں جا کے گرم نہ ہو ہم وہاں پہ بھی اصلی کے اصلے ہیرے رہے ہیں اور تھنڈے کے تھنڈے رہے ہیں بس اس کے علاوہ اور کوئی کہانی آج کی نہیں ہے ہمارا یہ جس کو ہم انٹرویو کہتے ہیں کیا ہے انٹرویو یعنی آپ نے انٹر ہونا ہے اور اپنا ویو دینا ہے آج ہم ساری غلط فہمیاں ختم کریں گے کہ انٹرویو کیا ہوتا ہے انٹر ہونا ہے اور اپنا ویو دینا ہے اچھا اس کے بعد اس کے فردر دو سیکشن بنتے ہیں ایک ہے وید ریٹن اور دوسرا ہے وید آوٹ ریٹن یعنی آپ کا جو بھی انٹرویو ہوتا ہے یا اس انٹرویو سے پہلے آپ نے ایک ریٹن اگزام دیا ہوگا یا نہیں دیا ہوگا ایسا ہی ہے جہاں وید آوٹ ریٹن جاتے ہیں وہاں آپ اپنا سی وی یا ریزیو میں لے کے جاتے ہیں اور جہاں آپ نے ریٹن دیا ہوتا ہے وہاں پہ وہ آپ کی جو مارک چیٹ ہے یا وہ جو آپ کا سکور ہے اس کی بیس پہ آکے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرٹین کیا جاتا ہے جو وید ریٹن اگزام وید ریٹن انٹرویوز ہوتے ہیں یہ آلموسٹ سٹرکچرل ہوتے ہیں ان کا بقاعدہ ایک سٹرکچرل ڈیزائن ہوا ہوتا ہے پہلے سے یہ جو ہوں گے نا یہ سٹرکچرل انٹرویو ہوگا یار میری انگریزی کچھ اچھی نہیں ہے اگر اس پہلے غلط ہوئے تو سٹرکچرل ٹھیک ہے اور وید آوٹ ریٹن جو انٹرویو ہے اس میں ممکن ہے یہ بات کہ وہ وید آوٹ سٹرکچرل بھی ہو سکتا ہے وہ وید سٹرکچرل بھی ہو سکتا ہے لیکن جو ریٹن کے بعد کا انٹرویو ہے کچھ اس میں سے نکالنا ہے اس کے ایک بینج مارک بنا ہوگا کوئی شیڈ بنی ہوگی کچھ نمبر لگائے جائیں گے تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوگی ٹھیک ہے ہماری جو آج کی کوشش ہے نا جو یہ دو گھنٹے آپ نے میرے ساتھ گزارنے ہیں شوق سے گزار رہی ہے مجبوری سے تو میری ایک افٹ جو میں نے یہ تین مین چیزیں ہیں میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے جو ہے ایک ریڈ گرین اور گلو میں تینوں چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی آپ کو کہ آپ کا جو نروس سسٹم ہے وہ جو آپ کے ہیرے ہیں وہ جو آپ گرم ہو جاتے ہیں ایک تو آپ وہ گرم نہ ہو ہال کے اندر سیکنڈ لی میں یہ چاہوں گا کہ آپ کا کانفیڈنس بیلڈ ہو جائے کانفیڈنس بیلڈ ہوگا جب آپ کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گے انٹرویو کے حوالے سے اور نمبر تھری پہ ہم چاہیں گے کہ آپ کا جو انٹرویو کے سکسس ریٹ ہے وہ ذرا امپروو ہو جائے بہتر ہو جائے اب ہوتا کیا ہے کہ نورملی سارے لوگ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو فرق ڈالتے ہیں اب ہوتا کیا ہے جو آپ انٹرویوئر ہیں آپ کے خیال میں وہ کیا کچھ ڈھونڈ رہا ہوگا آپ میں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انٹرویوئر ہے وہ جن چیزوں پہ فوکسڈ ہوتا ہے یا جو چیزیں وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ ہم ان کو چار حصے کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں نالج، سکل، ایبیلٹی اور ایٹیٹیوڈ نالج آپ کا سیدھی سیدھی ڈگری ہیں رٹن ہے سکل وہ ہے ان ڈگریوں کی بنیاد پہ جو آپ نے کام سیکھ لیا یہ اس کا اگلی سٹیج آگئی ٹھیک ہے جو ایبیلٹی ہے یہ فیزیکل اور منٹل دونوں کیپیسٹی کو ملا کے بنتی ہے اور ایٹیٹیوڈ آپ کا رویہ ہے اس کو ہم کی ایسے بھی کہا جاتا ہے نارملی کہ کی ایسے جس میں پاکستان کے اندر ہم ایبیلٹی اور ایٹیٹیوڈ کوئی بھی لفظ ڈال سکتے ہیں لیکن ایک اوورال اگر آپ دیکھیں تو انٹرویور جو ہے اس کا جو مین تھیم ہوگا وہ ان چار چیزوں کے دائمہ ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہوگا آپ لوگ ان چیزوں میں سے اس نے ایک بندہ نکال لینا کہ کون سا ایسا بندہ ہے جو ان ساری چیزوں کے اوپر پورا اترتا ہے اور باقیوں سے وہ بہتر پر فارم کر رہا ہوگا اور اوٹومیٹکلی وہ باہر آ جاتا ہے ویل سمیت کی مووی ہے دپسوڈ آف ایپننس اس کو جب میں دیکھ رہا تھا تو اس مووی میں اس انٹرویو سے پہلے تک ہی وز ویل سوٹڈ آل تایم ان آل تا سینز اور ہی وز سرچنگ فر دی جوب ویل سرچنگ فر دی جوب اس کو کچھ جوب نہیں ملی اس نے پارکنگ کے ٹکٹ کا اکیشو تھا جس کی بیس پر اس کو پولیس پکڑ کے لے کے گئی اور جب پولیس نے اس سے پکڑا اس وقت اپنی گھر میں چونہ کر رہا تھا اور جس بندے سے اس نے ہینڈ شیک کرتے ہو اس کو اب دبایا بھی تھا اس نے اس کو ریفر کیا تھا اس ریفرنس بیس کے اوپر یہ انٹرویو دینے کے لیے اس نے آنا تھا لیکن جیل سے اس نے دس ویچ چھوٹنا تھا ساڑے دن نو کا اس کا ٹائم تھا تو یہ جو ہی جیل سے نکلا بھاگا بھاگی ہاں آ گیا انٹرویو کے لیے اور اب آپ بتائیے گا کہ آپ نے کیا دیکھا کیا سمجھا اس انٹرویو کے حوالے سے یہ جو پرندہ نہیں بیٹھا ہوتا کسی درخت پہ اور اگر درخت کی وہ شاخ ٹوٹ رہی ہو گر رہی ہو تو وہ dependent شاخ پہ نہیں ہوتا اپنے ونگز پہ ہوتا ہے سمجھاتی بات کانفیڈنس کس پہ ہوتا ہے اپنے ونگز پہ ہوتا ہے کہ اگر یہ گر بھی گیا تو میں پھر بھی ہوں ایک لاسٹ میں ان کا ایک question answer وہ اس نے کہا اگر ایک تمہاری طرح کا لڑکا ہمارے پاس آجا اور اس نے شرٹ بھی نہ پہنی ہو اور ہم اسے سیلیکٹ کر لیں تو کیوں کریں گے اس نے کہا کیونکہ اس نے پینڈ بہت اچھی پہنی ہو گی this is what should be in the interview اب یہ دیکھ لیں کہ ایک ایسا interview بعد میں اس interview میں اس کی سیلیکشن ہو جاتی ہے anyhow کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم اس کو کہتے ہیں جو پہلے seven seconds ہیں کون سے پہلے seven seconds وہ golden time کیا ہے اس golden time میں آپ نے اجنبی لوگوں کے ساتھ اپنا تاروخ connection link باندھنا ہوتا بنانا ہوتا وہ بہت important ہے ہم اس کو golden seconds کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ جو golden seconds ہیں وہ کتنے ہیں ان seven seconds میں آپ نے connect ہونا ہے اور وہ جو connection آپ کا build ہونا ہے اس کے لئے آپ کو منت کرنی پڑتی ہے اگر وہ connection آپ کا ٹھیک build ہو جائے وہ connection اگر آپ کا ٹھیک build ہو جائے تو اس کے بعد کی ساری story easy ہوتی ہے کیونکہ آپ نے اس room میں کتنی دیر گزار نہیں ہے تین منٹ پانچ منٹ سات منٹ ہارلی دس منٹ یہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو کچھ ایک skill set ہے پورے کا پورا وہ آپ کو پلائے کرنا ہے یا آپ کو acting اچھی آتی ہو مطلب کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے آپ کے اندر یا آپ کو acting اچھی آتی ہے اگر آپ کو acting نہیں آتی تو پھر کوئی skill set ہونا چاہیے لیکن situation کیسی ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ اپنے impression بھی کریں تو آپ نے اپنے impression کو قائم کیسے کرنا ہے اس کے لیے we have another video یہ وہ چیزیں تھیں جو اس ہیرے کو گرم کرتی ہیں یہ وہ بارہ چیزیں تھیں جو ہیرے کو گرم کرتی ہیں اور اب جو ہیرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی communication ہے basically وہ تین عصوں میں تقسیم ہوتی ہے اور اس کا اگر ہم پہلا ایسا کہیں کہ وہ non-verbal ہے تو یہ ہے 55% دوسری ہم کہتے ہیں جی para-verbal اس کو ہم کر دیتے ہیں 38% اور تیسری کیا ہے verbal اور وہ ہے آپ کی 7% بچتا ہے آپ کی overall یہ 100 بن گیا آپ کی communication آپ کا رابطہ آپ کی بات چیت آپ کا message جو کسی تک پہنچ رہا ہے اس میں آپ کی الفاظ کا کردار صرف اور صرف 7% کتنا یعنی آپ کے الفاظ تو اثر کر رہے ہیں وہ کتنا کر رہے ہیں اور ہم سب سے زیادہ فوکس اسی 7% پہ ہیں جو آپ کا نون وربل ہے وہ 55% ہے اور وہ ٹوٹلی ڈیپنڈنٹ اپون یور اپیرنس یور جسچر کہ آپ کسی کو کوئی اشارہ دیتے ہیں فور ایک جیمپل میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ایک وولنٹیر کوئی ایک وولنٹیر اور ایک اندھا بندہ اگر کینچی مانگے تو کیسے مانگے گا اندھا بندہ تھا مو سے کہتا پاچ گینچی دیو ہم کسی نہ کسی ٹرم جاتے ہیں بڑی جلدی آج ہیرا گرم ہو جاتا ہم نے ہیرے کو گرم ہونے سے بچانا ہے تو اندھے نے جب گینچی مانگ نہیں تو کہ بھائی مجھے گینچی دو ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے this is what happened in the room کہ کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے اس کا اتنا اثر لے لیتے ہیں کہ باقی سارے سوال اس اثر پر چلے جاتے ہیں تو جو ہمارا نون وربل ہے یہ آپ کو کنیکٹ کرتا کسی کے ساتھ اس کنیکٹ کرنے میں کیا چیزیں استعمال ہوتی ہم اس پر بات کریں گے اس کے بعد آپ پیرا وربل یہ آپ کی میں یہاں سے بول رہا ہوں تو وہاں تک آواز جا رہی ہے ٹھیک ہے میری جو ٹون ہے میری والیم ہے میری آواز ہے وہ کس طرح سے ہے اس کو آسان کر کے سمجھ لیں یعنی جہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں یہاں سے تو ہم نے اپنے وولیم کو کیا رکھنا ہے یہ وولیم جو ہے صرف اور صرف صرف کسی کو آنکھیں نکالتے ہیں اور تھوڑا سا دبکہ لگاتے ہیں دیکھاؤ گا آپ نے تو کیا ہوتا وہ جو دبکہ لگتا ہے وہ بسی کلی ٹھرٹی ایٹ پورٹسن میں سے نکل لگتا آنکھیں آپ نکل کرتے ہیں وہ بسی گلی فیفٹی فائی میں سہت ہے اور جو کہتے ہیں یار کینچی دیتے بھائی تو اگر آپ میت سمجھ جائیں کمیونکیشن کی کہ اس کے تین حصے ہیں بنیادی طور پر اور جس پہ آپ فوکس ہیں وہ یہ ہے نورملی ہم بہت سارا علم کٹھا کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اتنا دھیر سار علم میرے پاس آ جائے صحیح میں انٹرویو کریش کر لوں گا مجھے انٹرویو کرنے کے لیے دھیر سارا علم چاہیے ان دو چیزوں کو میں بھول گیا مجھے بتائیں کہ یہ 93% ignore ہو گیا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 14 بچے انٹرویو دینے سب نے ایک ہی طرح کا ٹو بیس پہنا ہو تھا اور سب کا کلر بلو تھا کیوں ایک ایڈوائز ہے کومن کہ بلو زبردست کلر ہے بلیک جو ہے وہ پاور فل کلر ہے ٹھیک ہے اب ہم آجاتے ہیں کہ شرڈ کا کلر ہے پریفریبلی میں تو سب سے ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ وائٹ پہنا کریں وائٹ کی پر ہر چیز اٹھ کے آجاتی ہے وائٹ آپ کی ایک سے زیادہ پلین کلر سر نے پہنا یا میرے دیکھ لیں کوشی یہ کریں کہ ہم پلین کلر پہن ٹھیک ہے اس کے بعد ٹائیوں میں سے ٹائی میٹ ٹائی زیادہ اچھی ہے چمکیلی نہ ہو پھولوں والی نہ ہو ڈیزائن والی نہ ہو یہ حامد صحیح صاحب سے میں نے چاروں میں اٹھائیں یہ بلاک ہے یہ بلو کا ہے یہ دیکھ لیں سمپل سوبر تاکہ ٹائی کا بہت بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے سم ٹائی ہمیں ٹائی ایریٹیٹ کرنے لگ جاتی جس بندے کی لہٰذا کوشی یہ کریں کہ ٹائی آپ اس طرح کی اور ٹائی میں میچنگ کے بھی چل جائے گی لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ٹائی اس شرڈ کے اوپر اٹھ رہی ہے یا نہیں اٹھ رہی اور یہ سم ٹائم نہیں بلکہ اکثر ہو بشتہ میں خود کنفیوز ہو جاتا ہوں اگر شرڈ میری کلرڈ ہو اور اس کی اوپر ٹائی میں بڑا ٹائم لگ جاتا سیلیکشن کرنے میں دو تین دفعہ پین کو تار رہن بڑھتا ہے گھر اپنا جنوب بن جاتا سوڑی دیر کے لیے کہ آپ کو یہ سوٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی اور نہیں کر رہی تو چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس کے بعد بیلٹ کی جو سیم ہے یہ دیکھئے یہ سیم یہ ایک آنی چاہیے یہ سب کی ایک آنی چاہیے بیلٹ دیکھ لیں اور بیلٹ کی جو سائیڈ ہے یہ اس سائیڈ سے باہر نہ جائے یہ یہ یہاں تک جاری ہے بس اس سے آگے نہیں نکلنا چاہیے یہ ساڑھے پانچ تقریب بنتا ہے اور یہ پوری سیم ایک جیسی ہاتی ہے اچھا باز وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم شرٹ ریڈی ملٹ لیتے ہیں اور باز وقت ہم سٹیچ کرواتے ہیں جب ہم سٹیچ کرواتے ہیں تو ہماری فٹنگ کے طیعت ہوتی ہے لیکن جب ریڈی ملٹ شرٹ لیتے ہیں تو یہاں سے لوس ہوتی ہے آپ نے کرنا کیا ہے شرٹ پہنتے ہوئے اس بات کا خیال رکھ رکھ رہے ہیں کہ آپ جس طرح سے اپنی شرٹ کو پینٹ کے اندر کر رہے ہیں اسی طرح سے جو نیچے ویسٹ پہنی ہوئی یہ بنیان ہے اس سے کیا ہوگا جہاں شرٹ اڈریس کریں گے وہ 24 گھنٹے بھی آس میں گزار لیں گے اور وہ شرٹ دائیں بھائی نہیں ہوگی شرٹ اپنے اندر پہنی اندر کرنے کے بعد یہ دونوں انگلیاں یہ ہاتھ یوں کر کے انگلیاں اندر ڈالیں سنٹر سے اور اس کو دو تین دف ایسے کر لیں جب آپ دو تین دف ایسے کریں گے تو یہ تک لے آئے یہ سامنے سے لیول ہو گیا اب اس کی جو بیک سائیڈ ہے اس پہ کیا کر رہے انہوں نے کہ اپنے ہاتھ پیچھے لے کے آنا یہ نہیں اس کو فریقر رہے تو یہ یہ جو گیپ ہے یہ پاکٹ کا گیپ ہے اس کی اپنی شرڈ کی سلوٹے کٹھی کرنی ہے وہ جو آپ کی بیک پاکٹ آتی ہے ہپ پاکٹ اس کے اپنے اس جگہ پہ آکے آپ کی سلوٹے کٹھی ہو جانی چاہیے یعنی یہ سنٹر بھی اس کا فری ہونا چاہیے اور فرنٹ بھی جو آپ کا فری ہونا چاہیے یہ سیم سیدھی آنی چاہیے یہ بیلٹ آئی وہ اور آپ کی پینٹ کا کلر ایک ہونا چاہیے آپ کی ساکس اور آپ کی پینٹ ایک کلر کی ہوں گی آپ کا بیلٹ اور آپ کے بوٹ ایک کلر کی ہوں گی ٹھیک اگر آپ نے یہ براؤن پہنے تو چھوز بھی براؤن پہنے اور جو ٹراؤزر ہے آپ ساکس مہنگی تو لہٰذا کرنا کیا ہے آپ نے کہ آتے جاتے وہ تین کا پیکٹ بھی اچھا مل جاتا ساکس کا مختلف کلر اس کا وہ لے لیا کریں تاکہ آپ کی پینٹوں کے ساتھ مائچ کر جائیں اور ایک اس کو حیبٹ بنا لیں اپنی لائف کی آپ اپنی لائف کی حیبٹ بنا لیں کہ آپ کوئی اتنا سٹاک ہو جائے گا اور یہ سستا سٹاک اتنا مہنگا بھی نہیں ہے یہ چیز بڑا امپیکٹ ڈالتی آپ کی شخصیت کا آپ کا جو ڈریس ہے یہ 55% ہے آپ کی لائف کا روٹین میٹرز میں بھی لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ تھوڑا سا لائف میں چوزی ہونا شروع جائیں گے تو آپ کی چیز بہت اچھی بہت خوبصورت اور آپ کو ریسپونس بہت اچھا ملنا شروع جائے گا اس کے بعد اگلی سٹیج پہ آجیں یہ میں نے بتا دی ہے شروع میں آپ نے آکس فور پیٹرن لینا ہے یہ آکس فور پیٹرن ہے یہ جو میں نے پینا دیکھ لیں اس کی تو ہے یہ براؤن لے لیں یا بلیک لے لیں تو جو آپ کے شروع ہیں وہ آکس فور پیٹرن ہونے چاہیے اور لیسز والے ہونے چاہیے اور کوشی یہ کریں کہ آپ براؤن اور بلیک ان دونوں کے علاوہ آپ افیشل گیترن اور میٹنگ کے لیے یہ دو لازمی رکھیں باقی اب جیسے برزی لیتے رہے شیپ آپ کے سامنے آگئی ہے یہ چپو والا مون یہ نہیں چلے گا یہ سمپل سادہ سی آکس جو ایک اچھی یونیورسٹی ہے فیشن کے حوالے سے نیو یورک میں اس کی پریزیڈنٹ ہے جویس فی ایف براؤن ان کا ڈرس دیکھیں اگر یہ لائٹ آف ہو جائے تو کلر زیادہ اچھے آجیں اگر یہ لائٹ آف ہو جائے یہ دیکھنا ہے لڑکیوں کے لیے بہت ساری چیزیں والا ڈیفرنٹ ہے بھرات والا ڈیفرنٹ ہے بھائی کی شایدی والا ڈیفرنٹ ہے بہن کی شایدی والا ڈیفرنٹ ہے لہٰذا یہاں وہ ڈرس نہیں چلیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک تو آپ کو کلر کا خیال رکھنا ہے دوسرا لڑکوں اور لڑکیوں کے وسائل دیکھ بڑا آسان ہے میل کے لیے واقعی مسائل ہے اور ہم آپ کے دخ میں برابر کی چلیقے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو کارپریٹ ریٹائر میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ درس دیکھ لیں ایک لوگ آپ کی یہ لڑکیوں کے لئے ٹھیک ہے سیکھن لوگ جو ہے لڑکیوں کے لئے دیکھ گی پلین اور وائٹ پریفرڈ ٹھیک ہے کلیر ہے یہ دیکھ لیں دیز آر کے ایک سمپل ایک کلر تب بھی ٹھیک ہے درس کے معاملے میں آپ کو تھوڑا سا فوکس ہونا پڑے گا تب جا کے آپ چیزیں کیونکہ یہ آپ کا 55% ہے جب تک آپ 55% clear نہیں کریں گے آپ کے لیے جو کنیکشن بیلڈ کرنا وہ مسئلہ رہتا کنیکشن بیلڈ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے 55% پر فوکس ہوں پھر مسائل ہے مطلب ہم تو ایک کی جوتہ میں سارے کام کر لیتے ہیں آپ کے لیے ہر جگہ پر لڑکیوں نے وہ جوتہ پہنا ہے جو ٹک ٹک کی آواز نہ دے بس چھوز بس وہ لے لیں کہ جو آواز نہ دے کلیر ہے اس کے بعد بیٹھنا کیسے ہے یہ ساب بیٹھے میں یہ سپیس تھوڑی سی آرہی اس کے درمیان لڑکیاں کیسے بیٹھتی ہیں اس نے کتنی سپیس چھوڑی دیکھ لیں بیچے بیگ نیچے ہے بیگ اوپر نہیں آنا چاہیے لیکن یہ دونوں جو امیجز ہیں یہ فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کی آفیس سے لیے گئے ٹھیک ہے اور فیڈرل پبلک سرویس کمیشن جو مصطفی ٹاؤن میں ہے اس سینٹر میں درواز کے ساتھ چیئر لگی ہوئی دیرہ گرم ہونا چرو ہو جاتا لیکن اگر آفیس دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی آجائے تو یہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ جی آپ وہاں بیٹھ گئے اور بیٹھتے ہوئے اپنے بیٹھنا کیسے ہم چھوٹی سی ڈیمو کریں گے لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے لیے موسیقی